اسلام علیکم آج میں آپ سے ناشتے پر مل رہی ہوں اور میں نے ناشتے میں پوریاں اور چھولے منگوائیے پاپے عمیر کو پسندے اور چاہے اور ویلکم ٹو مائی نیو فلوک جمعہ مبارک آپ سب کو جمعہ کا دن بہت حسین ہوتا ہے ماشاء اللہ بہت بہترین ببرکت والا دن ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں ہماری امی کی گھر کے مزید کے پاس کے طرف سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں کتنے سارے نمازی ہیں اللہ تعالی ہمیں عام دنوں میں بھی ایسے ہی نماز پڑھنے کی توفیت تجھ فرمائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جماعتی دیں کے چطے پہ بھی نظر آئیں گے اتنے زیادہ اس قدر رشت ماشاء اللہ گاڑیاں ریکھیں یقین دانے یہ ابھی بھی اتنی مزدار شائننگ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ نگ ہے نا یہ پلاسٹک نگ نہیں ہے شیشے کے نگ ہے یہ شیشے کے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹس کہیں گے اس کو جو یہ یہ بھی شیشے کے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک نہیں ہے یہ شیشے اور آج بھی ماشاء اللہ تیزہ اچھا یہ بیٹس میں یہاں بھی اور بہت زیادہ لگے ہوئے تھے یہ پورا فل تھا یہاں بھی بیٹس اور ادھر بھی اتنا بڑا بیٹس تھا یہ اصل میں میں نے جو اگلے ہفتے میں نے شوٹنگ کروائی تھی اکسا سے شوٹ کروائی تھی تصویر بارہ برائیڈ بنی تھی اس کے اندر یہ ماری ہمائزہ صاحبے نا اس کو میں تیار ہونے کے بعد اتنی اچھی لگ گئی میری بھانجی کو کہ اس نے کہا کہ گود میں لو گود میں لینے کے چکر میں اس نے سارے نکال دی اس میں یہاں پہ بھی یہ والے بیٹس یہاں پہ بھی لگے ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی مطلب یہ ماتھا بھی پورا اچھے سے فل تھا یہ دیکھیں بہت خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جنری ہے اور مطلب اینٹ اے مجھے اپنی جنری ابھی بھی بہت پسند آتی ہے بہت زیادہ آج کل کے جتنی جوڑریز ہیں اس کے مقابلے میں میری جوڑری ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری یہ دیکھیں اس کا یہ ماتھا بٹی کہتے ہیں یہ اس کے بھی بیٹس یہاں یہ پورا یہ فل بیٹس سے بھرے میں تھے فل یہ بھی زرارہ ماتھے بٹی کے بھی بیٹس رہنا بھی ہے نیکسٹ جو میں نے بھی بتایا نا کہ نیکسٹ ویک میں نے جو شوٹ کیا تھا اس میں سارے نکل گئے ہیں یہ دیکھیں اوریجنل لگ گئے ہیں سارے بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ بہت دل خوش ہو جائے تھا یہ دیکھ کریں یہ دیکھیں ولیمے کا برات کی جوڑری زیادہ ہے بھی یہ بیٹس اور یہ آگی میرے ولیمے کی جوڑری یہ ماتھا بٹی کہیں گے اس کو نہیں نہیں سوری جھومر جی یہ جھومر ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا یہ میں نے زیادہ یوز نہیں کیا یہ تو میس میں نے یہ دیکھیں کافی کم پہنا ہے میں نے اس کو دو اس آرے بندے آگئے اس کے یہ نکل گیا سوری یہ اس کے ساتھ ہے میں دکھاتیوں آپ کو جڑا گئی ہے اچھا نہیں بارات کی زیادہ ہیوی نہیں ولیمے کی زیادہ جڑری ہیوی ہے میری زیادہ جو ہیوی نہیں یہ بھی سٹون جو ہے اس کے یہ بھی اوریجنل پتھر ہے یہ دیکھیں مطلب شیش ہے پلاسٹک نہیں ہے اور آج کل جو میں نے دیکھئے نا پہنے ہوئے لوگوں کو بلکل مجھے پسند نہیں آتی بھائی بلکل بھی نہیں یہ دیکھیں یہ بندے آگئے اور یہ پورا سٹ ہے اور نتنی وغیرہ سب جو ہے وہ رکھی ہوئے آپ یہ وہ بسما کے گھر میری سسٹر کے گھر رکھی ہوئے تو وہ اور چوڑیاں تو خیر ختم ہو گئی کیونکہ میں نے شادی کے بعد اتنی پہنی ہے میرے ہزبرڈ نے ان کا تو بس نہیں چاہتا تھا بس این ٹائم تیار رہو تو میں نے بہت زیادہ پہنی ہے وہ ساری یہ دیکھیں ہم ہمارے پہنے کا یہ ہے سادیا یہ نبیل یہ شفاہین یہ رہا رزوان وہ شفاہی وہ شفاہی وہ شفاہی دیکھیں ہمیں جی پاپی آگئے جی پاپی ہاں جی میں آئی ہوں بچوں کے ساتھ پہنے کے ہمارے مالی مکان کے یہ بچے ہیں ماشاءاللہ سے بہت کیوٹیوٹس ہیں رزوان بھی تو میں بچے ہم سے کافی اٹیش ہیں تو ان کو لے کر جہے ہم پاہر کا ہیں میں اور میں آ رہے تھے تو بچوں نے کہا ہم بھی چل رہے ہیں میں نے کہا چلو بھائی تو بس یہ کی ویڈیو سائی سے نہیں بنا پا رہے ہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہو رہے ہیں ہم نے کھانا کھانے کے باہر ریلیکس کرنے آئے تھے لیکن بچوں نے کہا ہمیں بھی چلنا ہے تو میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں تو ابھی بچے جو میں ساتھ جھوڑا چھول رہے ہیں اور یہ رہوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھا گئے ہیں یہ رہے ہیں دکھی نیرت دان دی رہا ہوں رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ابھی چلتے ہیں یہاں کو دیکھیں ہو تو ابھی یہ بچے سلائیڈنگ کر رہے ہیں رزوان کو دیکھیں رزوان کے کارنامے ایسا لگ رہے ہیں صدیو آباد ان کے اممہ بنے ان کو یہ رہے ہیں رزوان کو ایسا لگ رہے ہیں ان کے اممہ بنے جو ہے صدیو آباد یہ سادیا صدیو آباد چھوڑا ہے اتنے مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن ہو چکے ہیں ان کا تو بس شوقی بچوں کے ساتھ کھیل میں کھیل گئے تو میں تو خیر واگ کر رہی ہوں بہت مزے آ رہے ہیں ٹھنڈی ہنڈی چھوڑا ٹھنڈی ہوا چل رہا مزے دار جی تو دیکھیں لائٹنگ نہیں ہے لائٹنگ ہونی چاہیے بلکل بھی لائٹنگ نہیں ہے یہاں کی جو لائٹنگ ہے وہ بند ہوئی بھی ہے لائٹ ہے ہی نہیں اور یار عبومت سے پیسے لیتے ہیں یہ لوگ یہ سب کچھ تو کرنا چاہیے لائٹنگ ہونی چاہیے گرمی آگئی گرمی میں تو لوگ بہار ہی ہوتے ہیں سلسل کھانے بھی نہ کھا کے بچوں کے ساتھ بہار نکل جاتے ہیں تو میں بھی اسی چکر میں ہیں آج گرمی ہو گئی ہے تو چلیں بہار چلتے ہیں یہاں پہ ہوا بہت مزے کی لیکن ایک پرابلم ہے لائٹنگ پرابلم ہے بس یہاں پہ جو آسماس دکانیں ہیں وہ ہی جو ہے انہی سے لائٹنگ آ رہی ہے ورنہ یہ پارک کی جو لائٹ ہے وہ آف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو بس کیا کہیں کچھ کہیں نہیں سکتے ہیں بچے یہاں سارے جھلے جھلے ہیں سب سے زادس میں آواز رضوان کی ہے یارا رضوانیرہ اب ہم سب گھر جا رہے ہیں یہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ اب ہم گھر جا رہے ہیں بہت مزے آیا آیا نا مزے اچنا مزے آیا اچنا مزے آیا نبیل بھائی کے ساتھ اچنا مزے آیا انہوں نے انتہائی کر دی گھومنے کی اور مزے آیا فاہیم فاہیم مزے آیا چلو سیب چلتے ہیں اور اوٹ میں جا ہوں آج آپ نے دیکھا اپنی بہرات کی جلری دکھائی آپ کو تو انشاءاللہ کل میں نیو بلوپ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی انشاءاللہ میں آج کل میں بیزی اس لے ہوں پاہر نہیں چاہ پاہیم کیونکہ آگلہ مہین رمضان ہے اور رمضان کی وجہ سے میں رمضانوں نے بتایا تھا سٹچ بالکل نہیں کرتی ہوں تو ابھی میں سٹچنگ میں مصروف تھی میں نے ریسپیز ڈالتی رہتی ہوں ریسپیز آپ ضرور دیکھئے گا اور میں نے اپنے بہرات کی اور ولیمے کی جلری دکھائی ہے بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل میں باہر جاؤں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ویو چیک کریں یہ ویو چیک کریں اتنا خوبصورت میں بتا ہوں آپ کو جیسے لائٹ جاتی ہے یہ بہت تھی میں تو فلور پہ کھڑی بھی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا منظر ہے یہ رات کا ٹائم ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتی ہوں نیکس بلوگ میں میں آئی بھی ہوں امی کے گھر میں اصل میں کھڑی بھی ہوں نیکس بلوگ میں امید ہے آپ سب کو میرے بلوگ پسند آ رہا ہوگا اور میرے ریسپیز اچھی لگ رہی ہوں گی رمضان کے انشاءاللہ بہت جل ریسپیز ڈالنے والی ہوں رمضان سے پہلے ہر ریسپیز ایک ایک چیز میں ڈالوں گی تو آپ ضرور دیکھیں گا اور بتائیے گا مجھے اچھا میں بتائیے گا ضرور کہ کیسی لگی آپ کو ریسپیز وغیرہ اور ٹینک یو سو مچ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ٹینک یو سو مچ آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں مجھے اور انشاءاللہ میں آگے بٹھتے رہوں گی آپ کی وجہ سے اوکے اللہ حافظ